اس میں ہم پڑھیں گے انلارجمنٹ کے بارے میں انلارجمنٹ ٹرانسفورمیشن کا ہمارا سب ٹاپک ہے اس میں ہمارے پر دو کیس ہوتے ہیں ابھی ہم ڈسکس کریں گے پہلا کیس جہاں پر آپ کو اوبجیکٹ بھی پتا ہے اور ایمیج بھی پتا ہے لیکن انلارجمنٹ کا فیکٹر اور سینٹر آف انلارجمنٹ آپ کو نہیں پتا ایک پاسل پر کوشٹر میں نے ایزا ایکزیمپل لیا ہوا ہے یہ مجھے نظر آرہا ہے کہ ٹرائنگل اے جو ہے وہ انلارجڈ ہوا ہے ٹرائنگل سی پر ٹھیکنہ آپ کا شیپ جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو یہ انلارجمنٹ تو ہو گئی ہے ہمیں یہ فائن کرنا ہے کہ اب اس کا سکیل فیکٹر جس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں کے سے وہ ہم کیسے نکالیں گے اگر میں جنرل فارمولا کی بات کروں تو کے کیا ہوتا ہے کے ہمارے پاس ریشو ہوتا ہے کس کا ریشو ہوتا ہے نیو لینٹ ڈیوائیڈ بائی اوڈ لینٹ نیو لینٹ کا مطلب جو آپ کا انلارجمنٹ کے بعد شیپ ہے اور اوڈ لینٹ کا مطلب جو آپ کا انیشل شیپ ہے یہاں پر انیشل شیپ ہمارا ا ہے اور انلارجمنٹ کے بعد ہمارا شیپ سی ہو چکا اچھا ایک بات یاد رکھیں گا کہ آپ جو بھی دونوں میں لینٹ لیں گے وہ کرسپونڈنگ ہوگی اور ہم جو لینٹ پر فوکس کریں گے وہ یا تو ہوریزونٹل ہونی چاہیے یا پھر وہ ورٹیکل ہونی چاہیے مطلب ہم انگل والی لینٹ کو کنسیڈر نہیں کریں گے یہ اچھی اپروچ ہوتی ہے کہ آپ ہوریزونٹل ورٹیکل کی بات کریں اب اگر میں یہاں پر اے اور سی کی لینٹ دیکھوں تو یہ دونوں کی کرسپونڈنگ لینٹ ہے بہت سمپل تھی بات ہے میں نے خالی نمبر آف واکسز کاؤنٹ کرنے ہیں تو یہاں پر کتنے واکسز ہیں تو اگر میرے پاس میری نیو لینٹ جو ہے وہ تھری ہے تو میری اول لینٹ اول کرسپونڈنگ لینٹ اب یہاں پر آپ نے ہوریزونٹل لینٹ لی ہے تو یہاں بھی ہوریزونٹل لیں گے یہ نہ ہو کہ یہاں پر ہوریزونٹل لے لی اور یہاں پر آپ نے انکلائن لے لی تو غلط ہو جائے گا کرسپونڈنگ لینٹ لینی ہے دونوں کی سیم سائٹ والی تو یہاں پر جب تھری ہے تو یہاں پر آپ کے پاس ون ہے تو اول لینٹ میرے پاس ون آگئی اس کا مطلب جو انلارجمنٹ فیکٹر ہے میرے پاس وہ تھری کا ہے دوسری چیز کیا ہے ہمارے پاس دوسری چیز ہمارے پاس ہے to find out center of enlargement center of enlargement جب آپ کو find کرنا ہو تو اس کا پہلا step یہ ہوتا ہے you need to join any two corresponding points ٹھیک ہے اب corresponding points کا مطلب کیا ہوا وہی دو points جو دونوں triangle کے آپ سیم لے رہے ہیں مطلب یہاں پر اگر یہ والا point لوں گا تو اس کا corresponding point میرا یہ ہے اس کا point لوں گا تو اس کا ہمارے پاس point یہ ہے تو میں نے کیا کیا میں نے join کیا corresponding points کو تو یہ corresponding point اس کے ساتھ تھا ان دونوں کو میں نے join کیا line کو extend کیا اور یہ point اس کا corresponding تھا میں نے ان دونوں کو join کیا اور extend کیا آپ چاہیں تو اس کو اور اس کو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے دو corresponding points لے رہے ہوں جہاں پر یہ دونوں corresponding points meet کر رہے ہیں یہ point کو ہم بولتے ہیں center of enlargement point تو میرے پاس اس case میں اور coordinates آ رہے ہیں that is six comma four تو center of enlargement is six comma four یہ آپ کا case one تھا جہاں پر آپ کے پاس object تھا جہاں پر آپ کے پاس image تھا آپ کو نکالنا تھا scale factor جو کہ ہمارے پاس ratio ہوتا ہے new length اور old length خیال اس بات کا رکھیے گا کہ یہاں دونوں lengths آپ کی corresponding ہونے چاہیے center of enlargement نکالنے کے لیے پہلا step کیا تھا کہ آپ نے کوئی دو corresponding points کو ملانا ہے جب میں نے دو corresponding points کو ملا کے ان کی line کو extend کیا جہاں وہ دونوں lines meet کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں center of enlargement چاہاں Represent موسیقی